السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں حالات انتہائی مخدوش ہیں جو نیرٹیو دیا جا رہا ہے جو خبریں چلائی جا رہی ہیں جو سرکاری جھوٹ بولا جا رہا ہے ان کا زمینی حقائق سے کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے وہ میچ نہیں کرتا جبکہ جو سچ ہے وہ بہت خوفناک ہے اور پاکستان کی جڑیں اندر سے کھوکلی ہو رہی ہیں خواہ وہ سیاسی شعبے ہوں عدالتی ہوں صحافتی ہوں یا پھر معاشی ہوں چاروں کے چاروں شعبے اس وقت انتہائی مخدوش حالت میں ہیں جس ملک میں بنیادی انسانی حقوق پامال ہو رہے ہوں شہری آزادیاں نہ ہوں جمہوریت کا قتل اور آئین شکنی کی جا رہی ہو اس ملک میں اگر یہ توقع کی جائے کہ کوئی باہر سے آئے گا سرمایہ کاری کرے گا تو میرا خیال ہے کہ وہ خود کو تو بے وقوف بنا سکتا ہے دنیا کو نہیں بنا سکتا نہ ہی پاکستان کے عوام کو بے وقوف بنا سکتا ہے پاکستان کے عوام باشعور ہو چکے ہیں اور وہ اپنے شعور کا اظہار آٹھ فروی کو کر چکے ہیں اس کے بعد ہر روز آئے دن اپنے شعور کا وہ اظہار کرتے رہتے ہیں کل ہم نے پشاور میں دیکھا کہ لوگ باہر نکلے کراچی لاہور اور دیگر علاقے جہاں جہاں کالز جی گئی تھی وہاں پہ پاکستان کے عوام نکلے اور انہوں نے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا یہ سب کچھ پوری دنیا دیکھ رہی ہے جبکہ ابھی تک وارداتیں ختم نہیں ہوئیں جو چھے ججز نے خط لکھا اس خط کی ایک ایک بات ابھی تک درست ثابت ہو رہی ہے اور ابھی بھی عدالتوں میں انٹیلیجنس اداروں کا انٹیلیجنس افسروں کا عمل دخل اور فوجی مداخلت اسی طرح جاری ہے اور اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں آئی باوجود اس کے کہ چھے ججز یہ معاملہ سپیریئر کوٹ اور سپریم جوڈیشل کونسل جو عالی ترین فورم ہے عالی ترین جوڈیشل ایتھارٹی ہے اس کے علم میں لا چکے ہیں لیکن قاضی صاحب کے کانوں پر جون تک نہیں رنگی کہ وہ تھوڑا سا خیال کریں تھوڑا سا حیاء کریں تھوڑا سا اپنے حلف کی پاسداری کریں اور جو حلف انہوں نے اٹھایا تھا اپنی اہلیہ کو ساتھ کھڑا کر کے دنیا بھار کو ایک میسج دینے کی کوشش کی تھی کہ میں بہت ہی موڈریٹ لبرل اور خواتین کے حقوق کا محافظ ہوں لیکن انہی کے دور میں بہت ساری خواتین کے سروں سے چادریں کھینچی گئیں چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا لیکن ان کے کانوں سے جون تک نہیں ریں گی اور وہ اپنے پولیٹیکل ایجنڈے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ابھی انہوں نے کانسٹیٹوشن قانون اور جمہوری روایات کو بھی بھلا دیا اور ابھی تک اسی ڈگر پر چل رہے ہیں جبکہ نیچے جو کچھ ہو رہا ہے اس کا انہیں سو فیصد پتا ہے لیکن انہوں نے کبوتر کی طرح آنکھیں بند کی ہوئی ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید کسی کو نہیں پتا کہ میرا کیا مکروح رول ہے ناظرین اکرام اب اسلامباد ہائی کوٹ میں ایک معاملہ تھا اڈیالہ جیل میں دوبارہ ایک سماعت تھی بشرا بی بی کی بنی گالہ سب جیل سے اڈیالہ جیل منتقلی کی یہ درخواست تھی بشرا بی بی جو کہ ملزم ہیں جنہوں نے خود گرفتاری دی تھی سزا سننے کے بعد وہ خود اڈیالہ جیل میں آئی کہ مجھے گرفتار کریں مجھے ڈالیں جیل میں ان کو سارا دن بٹھائے رکھا اور اس کے بعد از خود چیف کمیشنر اور جیل انتظامیہ نے بنی گالہ جو کہ عمران خان کا گھار ہے اس کو سب جیل قرار دیا اور ٹیک اور بشرا بی بی کو وہاں رکھا ہوا ہے جبکہ تاثر یہ دیا گیا کہ بشرا بی بی کے ساتھ کوئی معاملات تیہ ہو گئے ہیں اس لیے ہم نے ان کو ایز کرنے کے لیے وہاں پہ رکھا ہے پھر پتہ چلا کہ وہ جیل سے بھی بدترین حالات میں وہاں رہ رہی ہیں بار بار بشرا بی بی کہہ رہی ہیں کہ مجھے عام قیدیوں کی طرح جیل میں منتقل کیا جائے لیکن بار بار ریپورٹ پیش کی جاتی ہے کہ جیل میں گنجائش نہیں ہے آج دوبارہ سماعت تھی ایک تو یہ ایشو تھا دوسرا یہ تھا کہ عمران خان اور بشرا بی بی کی ملاقات یعنی میاں بی بی کی ملاقات کیوں نہیں کروائی جاری یہ جیل مینول جیل قبانین ہے کہ آپ ملاقات کروائیں گے لیکن ابھی تک ایک بھی ملاقات نہیں کروائی گئی یہ دونوں کیسز آج دوبارہ ٹیک اپ کیے گئے اسلامباد ہائی کورٹ جیسز میاں گل حسن اور انگزیب صاحب کی عدالت میں اگین بہت ساری چیزیں آئیں اس پر گل حسن اور انگزیب نے بڑے اہم ریمارکس دیئے ناظرین اکرام صورتحال یہ ہے کہ آج سٹیٹ کونسل یعنی سرکاری وکیل عبد الرحمن پیش ہوئے اسلامباد انتظامیہ کی ڈائریکٹر لاؤ عدالت میں پیش ہوئی عدالت کے حکم پر ڈائریکٹر لاؤ نے بنی گالا صاحب جیل کا دورہ کر کے ریپورٹ پیش کی سرکاری وکیل نے بتایا اور جو ریپورٹ پیش کی اس میں اس نے کہا کہ سرکاری افسر جنہوں نے بنی گالا صاحب جیل کا دورہ کیا وہ مطمئن ہوئی ہیں سارے انتظام سے جب یہ ریپورٹ پڑی گئی میں یہ بتا دوں کہ بشرا بی بی کو ایک کمرے میں رکھا گیا ہے اس میں کوئی ایسی سہولت نہیں ہے صرف ایک گھنٹے کے لیے چوبیس گھنٹوں میں ان کی کھڑکی کھولی جاتی ہے تو یہ سیچویشن ہے اب بشرا بی بی کی اڈیالا جیل منتقلی نہ کرنے اور ملاقات نہ کرانے پر اڈیالا جیل اور چیف کمیشنر کی ایک ریپورٹ مسترد اور عدالت اس پر ناراض ہوئی کہ یہ جو ریپورٹ آپ نے پیش کی ہے یہ محض سیاست ہے جسیس میاں گلحسن اور انگزیب نے کہا کہ یہ سب کچھ سیاست ہے انہوں نے انہوں نے سرکاری وکیل کو کہا کہ یہ آپ کو بھی اور ہمیں بھی نظر آ رہا ہے کہ سوائے سیاست کے اور کچھ نہیں اور آرہا عدالت کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے اکتیس جنوری سزا کے بعد ایک سو اکیالیس خواتین داخل ہوئی یہ ریپورٹ سب میٹ کی گئی ہے کہ جس نے سزا سنائی گئی بشرا بی بی کو اس دن کے بعد سے اڈیالا جیل میں ایک سو اکیالیس خواتین کو جیل منتقل کیا گیا تو جسیس میاں گلحسن اور انگزیب نے کہا کہ آپ تو یہ کہتے تھے کہ جیل آور کراؤڈیڈ ہے اور اڈیالا جیل میں خواتین کی گنجائش نہیں ہے اس لیے ہم نے بشرا بی بی کو اڈیالا جیل نہیں منتقل کیا بلکہ بنی گالا کو سب جیل قرار دیا ہے آپ کا مطلب ہے کہ بس صرف اور صرف سیاست کرنی ہے آپ نے نہ ہی قانون کو ماننا ہے نہ ہی آئین کو نہ ہی عدالت کے حکم کو کمیونٹی سمجھتی ہے کہ بنی گالا قید کر کے خیرات دے رہے ہیں عدالت نے یہ کہا کیونکہ تاثر یہ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ڈاکٹر یاسمین راشد آلیہ حمزہ آئیشہ بھٹا یہ سب تو جیلوں میں گل سڑ رہی ہیں جبکہ بشرا بی بی کو بنی گالا منتقل کیا گیا ہے تو بشرا بی بی کہہ رہی ہیں کہ ہمیں اڈیالا جیل منتقل کریں عام قیدیوں کی طرح میں رہنے کے لیے تیار ہوں مجھے وہی سزا دیں تو ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ جگہ کام میں قیدی زیادہ ہیں دوسری جانب ایک سو اکیالیس خواتین داخل بھی ہوئی ہیں اڈیالا جیل میں تو جسس میانگل حسن اور اگزیب نے کہا کہ جب نئی خواتین جیل میں داخل ہو گئی تو پھر منتقلی نہ کرنے کا جواز تو ختم ہو گیا ہے آپ لوگ عدالت کو مطمئن نہیں کر سکے اب یہ ریپورٹ مسترد کر دی گئی ہے میاں گل حسن اور اگزیب نے سرکاری وکیل سے کہا کہ آپ اپنے چیف کمیشنر کو بلائیں اور ان سے پوچھیں کہ آپ لوگ تلے ہوئے ہیں کہ رول آف لاو کا انڈیکس سیفر ہو جائے یہ گل حسن اور اگزیب نے کہا کہ آپ یہاں کیوں کھڑے ہیں پنجاب وانوں کو بلاتے ہیں اور ان سے ذرا پوچھ لیتے ہیں کہ وہ کرنا کہا جاتے ہیں آپ ذرا اپنے سبری ڈینڈنٹ کو توہین عدالت کی کاروائی سے بچانے کی کوشش تو کریں آپ کا یہ موقف بینچ نمبر سات نے مسترد کر دیا تھا وہاں بینچ کا سینئر لاو آفیسر آیا تھا میاں گل حسن اور اگزیب نے کہا کہ تاریخ پر ملزمان کا ملنا ملنا نہیں ہوتا کیونکہ انہوں نے کہا کہ القادر ٹرسٹ کی جب سماعت ہوتی ہے تو اس میں بشرا بی بی اور عمران خان کی ملاقات ہوتی ہے لہذا علیدہ ملاقات کی ضرورت نہیں ہے تو اس پر جسز میاں گل حسن اور اگزیب نے اس موقف کو مسترد کیا اور انہوں نے کہا کہ اس کو ملاقات نہیں کہہ سکتے انہوں نے کہا کہ جیل مینول کے مطابق عمران خان اور بشرا بی بی کی ہفتے میں ایک دن ملاقات مست ہے یہ آپ کی ذمہ داری ہے اور اس کو ارینج کیا جائے پھر انہوں نے کہا کہ عید کے موقع پر جیل مینول اور قانون کے مطابق یہ بھی فسیلٹی موجود ہے کہ ایک دن عمران خان اور بشرا بی بی یعنی میاں بی بی کوئی بھی ہوں وہ ایک دن جیل میں گزار سکتے ہیں اس کا طریقہ کار جیل انتظامیہ نے تیہ کرنا ہے وہ بھی تیہ کریں اور اس کا احتمام کریں جسز میاں گل حسن اور اگزیب نے کہا کہ تاریخ پر ملزمان کا ملنا ملاقات نہیں ہوتی ملاقات کا مطلب ہے الیدگی میں پروپر ملاقات کرنا آپ نے کیس کی سماعت کے دوران ملاقات کا کہہ کر جان چڑائی ہے یہ درست نہیں ہے اس کے بعد پھر عدالت نے حکم دیا کہ آپ الیدہ سے ہفتے میں ایک دن صرف میاں بی بی کی ملاقات کرائیں اس کے علاوہ عید کی چھوٹیوں میں عید کے موقع پر بھی ایک ملاقات آپ نے کروانی ہے پورے کا پورا دن اس میں مختص کیا جائے اسی طرح ایک اور ناظرین اکرام واردات بھی ڈالی گئی ہے یہ ذہن میں رکھئے گا کہ اسلامباد ہائی کورٹ کے چھے ججز خط لکھ چکے ہیں کہ عدلیہ کے معاملات میں مداخلت کی جاری ہے اور جو پولیٹیکل کیسز ہیں اس میں بار بار انٹیلیجنس ایجنسیاں خاص طور پر آئی ایس آئی کے متعلقہ افسران مداخلت کر رہے ہیں لہذا یہ ضروری ہے کہ اس کا تدارک کیا جائے لیکن یہ معاملات ابھی تک چل رہے ہیں کیونکہ ایک اور واردات باریک ڈالی گئی ہے عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے خلاف نو مئی کے مقدمات چل رہے ہیں اب آج وہ قلعہ کو معلوم ہوا کہ ان کی عدم موجودگی میں خاموشی سے چلان کی نکول تقسیم کر دی گئی ہیں ملزمان میں یعنی کہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے درمیان آج پھر وہ قلعہ نے اس پر اتراز بھی کیا اور بقیدہ وہ اپلیکیشن بھی دے رہے ہیں انہوں نے کہا کہ وہ قلعہ کی موجودگی میں یہ سب کچھ ہوتا ہے کیونکہ ملزمان نے ان نکول کو نہیں دیکھنا ہوتا وہ قلعہ نے دیکھنا ہوتا ہے لہذا یہ بھی ایک کام کیا گیا یہ بالکل اسی طرح کیا گیا جیسے توشہ خانہ میں کیا گیا سائفر میں کیا گیا خاموشی سے وارداتیں ڈال ڈال کے یہ سارے کام جیسے ان مقدمات میں کیے گیا ابھی بھی وہی کیا جا رہا ہے لہذا اس پر بھی آج وہ قلعہ نے باہر نکل کے بتایا کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور عدالت میں بھی انہوں نے اپنا اتجاج ریکارڈ کروایا پھر زرتاج گل آج انصدادی دشتگردی عدالت میں پیش ہوئی ان کے خلاف نو مائی کے تیرہ مقدمات پنڈی میں دھر جائیں وہ رکن قومی سمبلی منتخب ہو چکی ہیں بہت سٹرگل کر کے وہ واپس آئی ہیں انہوں نے کہا کہ میرے خلاف تیرہ مقدمات ہیں اور عمران خان اور پی ٹی آئی کا ساتھ نہ چھوڑنے کی پاداش میں یہ سب کچھ کیا گیا اور میرے خلاف تیرہ تو کیا تیرہ سو مقدمات بھی بنا دیں تو ہم اپنے نظریہ سے پیچھے نہیں ہٹیں گے لہذا یہ بھی سارے معاملات چل رہے ہیں اور ججز کے معاملے میں آپ کو بتا دوں یہ جو میں نے دو مثالیں دی ہیں بدستور اسلامباد ہائی کورٹ میں وہی رویہ چل رہا ہے متحت عدالتوں کو بھی پریشرائز کیا جا رہا ہے کہ کسی بھی طریقے سے عمران خان شاہ محمود قریشی بچرا بی بی اور پی ٹی آئی لیڈرشپ کو اندر رکھنے کے لیے مستقل اس طرح کی انجنرنگ کی جا رہی ہے اور اثر انداز ہوا جا رہا ہے تو دیکھتے ہیں اس حوالے سے آئندہ آنے والے دنوں میں کیا اپ ڈیٹ سامنے آتی ہیں تو ناظرین کرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا